پہلے دی لائن اور آکساگون پھر دوبائی سرکل اب ایک بڑا کیوب اس ماہ کے آغاز میں سعودی عرب نے اپنے تازہ ترین منصوبے مکاب کا اعلان کیا یہ ایک بڑا کیوب ہے اور اتنا وسیع ہے کہ اس کے اندر بیس ایمپائر سٹیٹ بیلڈنگز فٹ ہو سکتی ہیں سعودی عرب نے اسے ہولوگرافک ڈوم کے ساتھ اسے ایسے پریزنٹ کیا کہ یہ دوسری دنیا کا گیٹوے ہے جو اپنی عوام کو دوسرے سیاروں میں لے جائے گا لیکن سوال یہ ہے کیا یہ صرف ایک مارکیٹنگ سٹنٹ ہے کیا مکاب حقیقت میں بنایا جائے گا اور اگر ایسا حقیقت میں ہوگا تو اسے عوام کے لئے کب کھولا جائے گا اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس مکاب ایک کیوب نامی پروجیکٹ کی پروگریس اور یہ کیا پاسیبل بھی ہے تو ہمارے ساتھ جوڑے رہیے گا ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب مشرق وستہ کے دل میں واقع ایک امیر ملک ہے جو اپنے تیل کے وسی زخائر کے لئے جانا جاتا ہے لیکن یہ وہی تیل ہے جس پر سعودی عرب اپنا انحسار ختم کرنا چاہتا ہے اسی لئے انہوں نے ویژن ٹوئنٹی تھرٹی کے نارے کے تحت بڑے پیمانے پر میگا پروجیکٹ کا اعلان کیا اور اسے تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے آہستہ آہستہ اپنی معیشت کو تیل سے ہٹا کر سیاحت کی طرف فوکس کرنا ان منصوبوں میں سب سے بڑا پروجیکٹ نیوم ہے جو ایک ٹریلین ڈالر کا میگا پروجیکٹ ہے جس میں ایک سو ستر کلومیٹر طویل لائن سٹی آکٹاگون نامی تیرتا ہوا بندرگاہ شہر اور سہرائے عرب میں ٹرو جینہ نامی ایک بڑا سکی ریزورٹ شامل ہے ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں سے ایک میں نیوم کے بارے میں پہلے ہی بات کر چکے ہیں جسے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں لیکن گذشتہ چند ہفتوں میں ان منصوبوں میں کچھ بڑی اپ ڈیٹس ہوئی ہیں جینوری میں نیوم کے سی او نے اعلان کیا کہ شہر کا کل بنیادی ڈانچہ پہلے ہی بیس فیصد مکمل ہو چکا ہے ایک اپ ڈیٹ ویڈیو جس کا آغاز نیوم ایز ریل کے الفاظ سے ہوا ہے جس میں دا لائن اکساگون اور ٹرو جینہ سمیت بڑی تعمیراتی جگہوں کی تصویر دکھائی گئی سعودی عرب نے اورکل اور نویڈیا سمیت کچھ بڑی کمپنیوں کے ساتھ بھی شراکتداری کی ہے جو نیوم کے شہر بر میں اے آئی ٹیکنالوجی قائم کرنے میں مدد کرے گی گویا دا لائن اکساگون اور ٹرو جینہ سمیت نیوم کا اعلان کافی نہیں تھا اور اب ایک بالکل نیا پروجیکٹ اعلان کیا گیا جس کا عنوان تھا نیو مربع ڈسٹرک یہ کیوب سعودی عرب کے ویشن ٹوئنٹی تھرڈی میں تازہ ترین اضافہ ہے نیوم نے پچھلے چند مہینوں میں بہت زیادہ توجہ حاصل کی لیکن سعودی عرب اپنے دوسرے بڑے شہروں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتا اسی لیے نیوم مربع سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض میں تعمیر کیا جائے گا ریاض پہلے ہی تیزی سے ترقی کرنے والا شہر ہے پچاس سال پہلے یہ ایک ایسا قصبہ تھا جس میں صرف پانچ لاکھ لوگ آباد تھے لیکن اب اس کی آبادی ستر لاکھ سے بھی زیادہ ہے یہ مشرق وسطہ کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے اور سعودی ولیہ حید شہزادہ محمد بن سلمان کے مطابق نیوم مربع منصوبہ دنیا کا سب سے بڑا جدید شہر بن جائے گا توقع ہے کہ یہ نیا زلہ ریاض کی ترقی کو ایک اور سطح پر لے جائے گا اس میں اسی سے زیادہ تفریحی مقامات متعدد واکنگ ٹریلز ایک بڑا میوزیم اور ان سب کے مرکز میں ایک زبردست مقاب مقاب کا لفظی ترجمہ کیوب ہے سادہ جیومیٹرک شکل والی امارتیں ایک بہت بڑے پیمانے پر ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ ولی اہد محمد بن سلمان کا تھیم ہے سعودی عرب کے لیے مقاب کو ریاض کا نیا چہرہ قرار دیا گیا ہے اس کیوب کا بحرونی حصہ قدیم روایتی سعودی سٹائل سے متاثر ہے جسے سعودی عرب کے لوگ سینکڑوں سالوں سے یوز کرتے ہیں اس کی خوبصورت سرفیس دھوپ میں چمکے گی اور ریاض کی سکائی لائن پر غلبہ حاصل کرے گی اس کیوب کا سائز بہت ہی بڑے پیمانے پر ہے یہ چار سو میٹر لمبا اور تقنیقی طور پر ایک سپر ٹال سکائی سکریپر ہوگا اگر اسے دبائی کے سینٹر میں رکھا جائے تو یہ چوتھی بلاند ترین امارت ہوگی لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف بلاند ہوگی بلکہ دیگر سکائی سکریپر زمارتوں کے برعکس مقاب چار سو میٹر چوڑا بھی ہوگا اور مکمل طور پر سکائی لائنز پر حاوی ہوگا اس کو سمپل کانٹیکس میں بولے تو اس کے اندر بیس امپائر سٹیٹ امارتوں کو فٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اسے صرف سائز کے رہاز سے دیکھیں تو یہ اس دنیا کا سب سے بڑا سٹرکچر ہے موجودہ ریکارڈ ہولڈر کو آسانی سے شکست دے سکتا ہے جو کہ واشنگٹن میں بوئنگ ایوریٹ فیکٹری ہے در حقیقت اگر اسے مکمل تعمیر کیا گیا تو یہ اتنا بڑا ہوگا تو بوئنگ فیکٹری تقریبا پانچ بار اس کیوب میں فٹ ہو سکتی ہے مزید اس مقاب کے انسائٹ کو اگر آپ نے جاننا ہے یا اس مقاب کے انٹرنل ڈیزائن کو آپ نے تفصیل سے سمجھنا ہے یا آپ نے یہ جاننا ہے کہ یہ بنایا جا بھی سکتا ہے پاسیبل بھی ہے یہ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ہم اپنے نیکس ویڈیو میں اس سے تفصیل سے ایکسپلین کریں گے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ آپ کا حامی و ناصی رو اللہ حافظ